اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشیوں کی بارے میں کہ اچھ کی بارہ راشیاں کیا کہتی ہیں کون بیگیانک بنے گا کون سا ہتھکار بنے گا کون گرندکار بنے گا کس کو فلم سے لاپ ملے گا کون کھیل کے چھتر میں جائے گا کس کو آج پرسکار ملے گا اور کون بیدیش جائے گا کس کو آیات نیرہ سے دھن ملے گا کس کو سکشا کے چھتر میں نوکری ملے گی کون پرساسنک سوا میں جائے گا یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے کس آنکھ کے پریوک کرنے صاحب کا بھاگو دے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے صاحب کی مہال اُنت ہوگی سوا دھانی کے عبرت نہیں ہے اپائے کیا کرنا ہے یہ ساری بات ہم آپ کو بتائیں گے آئیے شروعات کرتے ہیں میش راشی کی جو میش راشی کی جاتک ہے آج کا دن آپ کے لئے کافی اچھا ہے جو آپ کی اُلجھنے ہیں جس میں آپ کافی چنتت لگ رہے ہیں آپ کا چنتہ سماؤت ہوگا چنتن کرنے کی ضرورت ہے اور جو بھی بے وجہ کے بات دیباد ہے اس میں ایک دم نہ پڑے آپ کی سبھی پرکار کی سمجھ چاہوں کا سمادھان ہوگا آج آپ کی بیوسائی کی ستتی اچھی ہوگی بیوسائی سے دھرلاپ ملے گا جہاں آپ نوکری کرتے ہیں وہ آپ کے باس سے تھوڑا سا کاریوں کو لے کر آپ کے باس اور آپ کے اچھاست نمیم نسلوگ آپ سے پرسند ہو سکتے ہیں آپ کی سیلری میں آج ہی چافہ ہو سکتا ہے نئے طرح کے کارے کر سکتے ہیں دوڑ دیش کے عطرہ ہو سکتی ہے تیر تھاٹن دیش آٹن ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے دامپتی جیوانا آپ کا اچھا ہوگا جہاں آپ کسی بھی پرتوگی پرکشا کے ایکزام دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو سفلتہ ملے گی سرکاری ہو جناؤں سے آپ کو لاب ملے گا گھر میں پرگتی ہوگی پتنی کو نوکری مل سکتی ہے اور ماتا پیتا کی سواست میں شدھار ہوگا بھومی بھون واہن کھریدنے کا اوسر ملے گا سوادھانی کیا پرتنی ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے خرچ پر نیترن کرنا ہے آئے سے دکھ بے نہ کریں نہیں تو آپ کا آرثک بجٹ گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے اپائی کیا کرنا ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ سوری دیو کے اراث نہ کریں اوم گھرڑی سوریانوی سمنطر سے سوری کو جلا بھی شیک کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنک ہے آٹھ سوبھ رنگ ہے کیشریہ لکھ میٹر ہے نو ہری کرشنے بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی ذاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے کافی مہتپوڑ ہے یس پت پرتشتہ میں بڑھوتری ہوگی آپ کئی ایسے مہتپوڑ کارے کریں گے جس سے گھر میں خوشیوں کا محول رہے گا آج آپ کو کام کے بوجھ سپنے کو تھوڑا سا بوجھل محسوس کریں گے آج آپ کو کوئی نئی خوش خبری مل سکتے گھر میں نیا میں امان آ سکتا ہے اور سوبھ کارے بھی ہونے کی سمبھوانہ بن رہی ہے کسی نئے کارے کے کارن آپ کی لمبی یاترہ ہو سکتی ہے تر تھاٹن دیشاٹن ہونے کی بھی سمبھوانہ بن رہی ہے یاترہ آپ کے لئے لاپکاری ہوگا یاترہ سے دھن ملے گا اور کسی مہتپوڑ کارے کو کرنے سے آپ کو کافی آرثی کی سطح آپ کی مجبوط ہوگی اور آج آپ کی بیستتہ رہے گی آپ کبھی بھی کسی کے دوسرے کے بھروسے کوئی کارے نہ چھوڑے جو کارے کل کرنا اس کو ابھی کریے اور اپنے پر بھروسہ رکھئے کسی کے جب سہارے یا بھروسے رہیں گے تو آپ کا کار بگڑ سکتا ہے انڈیپینڈنسی آپ کی لئے اچھی رہے گی اور کوئی چیز کل پر نہ چھوڑے آپ کو ییس ملے گا پرتشتہ ملے گا بھاگو دے ہونے کی سمبھوانہ بن رہی ہے سرکاری نوکری مل سکتی اس کا پرولیوک بن رہا ہے جید آپ کسی پرتشتگی پرکشا کے اگزام دے رہے ہیں آج آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے آج آپ کے پرتشتگی پرکشا میں سرکشتکار کے لئے بولاوہ آ سکتا ہے سعودھانی کیا برتنی ہے دوسرے کی سلاح بھی لیں کیونے اپنی منموجی نہ کریں کئی بار کیا ہوتا ہے کئی مہتپون کارے ہوتا ہے تو اپنے بھائی بندھوں بڑے یا جو آپ کے بیلویچر ہیں ان سے سلاح جرور لیں اپایا کیا کرنا ہے جرورتمند بیقتی کو کھانا کھلا میں گرمی کا موسم چل رہا ہے چڑیوں کو دانا پانی دیں اور اپنے گھر کے سامنے کسی بھی پاتر میں جل رکھنے تاکہ کوئی بھی پیاس آوے تو پانی پی لے گا اس کے لئے اچھا رہے گا سوبھانگ کے دو سوبھ رہنگیں سفید لک میٹر ہے آٹھ ہری ایک رشنہ بات کرتے ہیں میتھون راشی کی جو میتھون راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے دھن دھان کی ستی بہت اچھی رہے گی پریواری کی ستی اچھی رہے گی پریوار میں سوبھ اور مانگنی کائر ہونے سے من پرسند رہے گا آپ کو بھائی بہنوں کا شکھ ملے گا اگر کوئی بھائی بہنہ بیبائیت ہے تو اس کے بیبا ہونے کی بھی سمبھانہ بن رہی ہے ماتا پیتا سے آج آپ کو کافی لاپ ملے گا اور ماتا پیتا سے دھن کی ستی اچھی رہے گی ان کے دسائر نیردیس میں کچھ بڑا کر سکتے ہیں روزی روزگار کے اوسر ملیں گے مالی حالت سے سکت ہوگی اور آج آپ کو پتنی سے تھوڑا بیشہ رکمت بھید ہونے کی سمبھانہ بن رہی ہے سکشہ کے شطر میں نوکری لگے گی سیئر ٹریڈنگ سے دھن لاپ ہو سکتا ہے اس طرح کا پرولیوک برنے فائننس کے معاملوں میں فائننس آپ کا اچھا ہوگا سودھانی کیا برتنی ہے گستے پر یہتنا ڈکنے کی جرورت ہے اپاہ کیا کرنا بھگوان گڑیش جی کے اراد نہ کریں اور بھگوان بیشنو جی کو آج آپ کیا کریں کی میوہ ارپیت کریں سوبھنگ کے دو سوبھرنگ ہے شی گرین لک میٹر ہے آٹ ہری کرشنا بات کرتے ہیں کرکھرا شی کی جو کرکھرا شی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے نئے کارے کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا جو بھی آپ کو جمعیداری دی جائے گے وہ کافی تنمیتہ کے ساتھ کارے کو کریں گے اور آپ کی کاریوں کی لوگوں کے دوارہ یا آپ کے اونچسٹ نیمنسط لوگوں کے دوارہ شرحنا کی جائے گی آپ اگر کوئی بھی بڑا لاپ کارے کرنے تو اس میں بڑا لاپ ملنے کی سب موانہ بن رہی ہے آپ کے ریشتے بہتر ہوں گے اور سمبندھوں میں شدھار آئے گا آج آپ کو اپنے کام کے لئے آج آپ کے ایک الگ پہچان بنیں گے آج آپ کا ایکسپوزر بڑے لیول پہ ہو سکتا ہے جس سے ایک نئی بھومکہ میں لوگ آپ کو جانیں گے آج کم سے کم آپ کا مان سممان پت پرتشنہ میں بڑوتری ہوگی ریالی سٹیٹ پر پر پولٹی شدن لاپ ملے گا کوئی کام کل پر نہ چھوڑیں آگیا ہے سودھانی کیا برتنی ہے اتاولے پر میں کوئی بھی کارے نہ کریں اپایا کیا کرنا ہے اوم نماز شیوائے اوم سوم سومانویس منتر کا جب کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنکہ دو شوبھرنگے سفید لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشن بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو نئے بیپارے و بیوشائے سے بڑے پیمانے پر دھن لاپ ملے گا مالی حالت اچھی ہوگی دور دیش کے اترہ ہوگی روگ اور ستر پراست ہوں گے پتہ کا سوکھ ملے گا ماتا کے سواست کھلے کر کے چنتہ سمابت ہوگی جدی آپ کی سپرتوں کی پرکشا کے اگزام دے رہے ہیں تو اس میں آج آپ کو سفلتہ ملے گی سمیہ آپ کا اچھا چل رہا ہے سمیہ کا سودھو پیو کریے بیپار سے لاپ ملے گا اگر کوئی بھی نیا بیوشائے کرتے ہیں تو اس سے آپ کو دھن کی ستے اچھی رہے گی ساہی تک شطر میں کیا گیا پریاس سارتک ہوگا اور آج آپ کے لئے سمیہ کافی اتم چل رہا ہے نیالے میں اگر کوئی بھی بات بھی بات چل رہا ہوگا تو اس میں آپ کو بیجیسری ملے گی سودھانی کی عبرت نہیں ہے گسے پر نیانترہ رکھنے کی جرورت ہے اپائے کیا کرنا بھگوان بھولے نات کی ارازنا کریں ان کو جل ارپیت کریں اور بیلو پتر ارپیت کر کے اوم نمہ شیوائے منترہ کا جب کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کے پانچ سوبھرنگ ہے محرون لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشنہ بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو مان سمبان ملے گا پت پرتشنہ بڑھوتری ہوگی دور دیش کی آترہ ہو سکتی ہے نیترہ کے کاریوں سے اور نیترہ کی یو جناہوں سے اس میں آپ کو بڑی سا پھلتہ ملے گی مان سمبان ملے گا پت پرتشنہ بڑھوتری ہوگی وہان سکھ ملے گا جمین کھریتنے کا یوگ بن رہا ہے شطروں سے تھوڑا تناہ کی ستی بھنی رہ سکتی ہے شطروں سے تھوڑا تناہ ہو سکتا ہے اور آپ کے بیرودی پراست ہوں گے کھڑن ترکاری پھل رہیں گے لیکن گپت شطروں کی سنکھہ میں اتر اتر بڑھوتری ہوگی جس سے من تھوڑا آپ کا ادھگن ہو سکتا ہے سودھانی کی ابرتنی ہے اپنی گوپنیتہ اپنے رکھنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپاہ کیا کرنا ہے سنکٹ موچن ہنبان جی کے آرادنہ کریں شو بھنکے چھے شو بھنکے ہرا لک میٹر ہے سات حری کرشنے اب آئیے ہم بات کرتے ہیں تلہ راشی کی جو تلہ راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے کافی اچھا ہے مان سمبان بڑھے گا پت پرتشنہ بڑھوتری ہوگی دام پتی جیون اچھا ہوگا پتنی کا سکھ ملے گا پتنی کی سواس خولے کر کے چندہ سمابت ہوگی جمین جیداد بھومی بھون خریدنے کا اثر ملے گا ریالی شیٹ میں اگر آپ پونجی نویس کرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی لاپرات سودہ رہے گا دھن کی ستی بہت اچھی رہے گی اور اتر 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 آپ کا بکاس ہوگا پتا کا سکھ ملے گا پتا سے لاپ بھی ملنے کی سمبھانہ بن رہی ہے اور ادھیک خرچ سے من تھوڑا آپ کا تناہوں میں ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا خرچ پر کنٹرول کرنے کی جرورت ہے سودھانی کی برتنی ہے سودھانی برتنی کی اپنے بی پر نیترہ ڈھکے خرچ کم کریں اپائے کیا کرنا ہے جرورتمند بیقتی کو بھوجن کرامے اور گائے کو روٹی گھڑ کھلانا نہ بھولیں سودھانکہ دو شبرنگ ہے نیلا لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے کافی اچھا ہے چطورتی کلاہ ملے سے من پرسند رہے گا آپ کی روگ اور ست رو پراست ہوں گے ماتا پیتا کا سکھ ملے گا ریال اسٹیٹ پرپلٹی میں اگر پوجی نویز کرتے ہیں تو آپ کے لئے لاپرد رہے گا گھر بنوال سکتے ہیں گاڑی کھرچ سکتے ہیں اچانک ویدیش شیاطرہ جانے کا اثر ملے گا دھندھان کو لے کر سمیہ آپ کچھا چل رہا ہے نئے روجگار سے آج آپ کو لاح ملے گا اگر کوئی بھائی بہانہ بھی بھائیت ہے تو اس کی بھی بہانہ ہونے کی بھی سامبہ ہونا بن رہی ہے نوکری ملنے کا بھی پرولیوک بن رہا ہے ماتا پیتا کا سکھ ملے گا چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس سے پریشان نہ ہو آپ نے کو سرکچت رکھنے کی ضرورت ہے سوچ کو سرکچت رکھیں سوچ اچھا رکھنے کی ضرورت ہے سعودھانی کی ابرت نہیں ہے آج آپ کو اپنے گسے پر نیانترہ رکھنا ہے اور اپایے کیا کرنا ہے اپایے کرنا ہے کہ پیلی ہلتی کی گانٹ اپنے پرس میں جرور رکھیں شبھنک ہے نوز شبھنک ہے پیلا لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشنے بات کرتے دھنوراشی کی جو دھنوراشی کے جاتک ہیں آج آپ کو اپنے گسے پر نیانترہ رکھنے کی جرورت ہے پریوار میں شبھ اور مانگلے کار ہونے کی سمحوانہ بن رہے پریشتیاں کول ہے آپ کے روگ اور سطر پراست ہوں گے بیرودی دوست ہوں گے دھن دھان کی سطح اچھی ہوگی مجبوط ہوں گے پریواری کی سطح اچھی ہوگی نیت پرکار کے کارے کرنے سے من پرسند رہے گا بچوں کی تیریٹری میں کسی پر کر کے بے واجدہ خلنداجی نہ کریں بچوں کو انکریج کریں نہ کہ ان کی علوشنا کریں اور ماتا پیتا کا دھیان رکھیں ان کے ہیلتھ کو لے کر کے دھیان رکھیں اور آج آپ کو روزی روزگار کے چھتر میں کیا گیا پریاد سارتہ ہوگا تو دیکھا جائے تیہ کال کھڑنا آپ کے لئے کافی اچھا ہے سودھانی کے عبرت نہیں ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے گسے پر نیترن کرنا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے پریشان نہیں ہونا یہ دھیان رکھنا ہے اپای کیا کرنا ہے بندروں کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے کہ کیا کھیلہ کھلانا ہے سوبھنگ کے آٹھ سوبھنگ کے کسریہ اور لکھ میٹر ساتھ ہری کرشنے اب آئیے ہم بات کرتے ہیں مکر راشی کی جو مکر راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے روکے ہوئے دھن پرابت ہوں گے دھن دھن کی ستھی اچھی ہوگی پریوار میں کوئی مہت پونکار ہو سکتا ہے گاڑی کھرید سکتے ہیں گھر بنوا سکتے ہیں آپ کے جتنی پریشانیاں دور ہوں گی لکھن کار سے دھن ملے گا ساہیتے کے چتر ساتھ آپ کو بڑا نام ہوگا یاسپت پرتشتہ میں بلکتری ہوگی پتنی کے سواس میں صدھار ہوگا اور آج آپ کے کئی مہت پونکار ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے پراپلٹی تیجھ کھریدنے کا اثر ملے گا کنشٹکشن بائنس آپ کو دھن لاب ملے گا ساہدھانی کے عبرتنے یہ کروت پر نیانترہ رکھنے کی ضرورت ہے اور اپائے کیا کرنا ہے اپائے کرنا ہے کہ سرسو کا تیل آج آپ کیا کریں کہ مندر میں دان کریں یا سرسو کے تیل کا دیپک جلا ہوئے آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کے چار سوبھنگ کے حلکہ گری لکھ میٹر ہے آٹ ہری کشن اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کمبراشی کی جو کمبراشی کی جاتک ہیں آج آپ کو چطوردک چطر سے آردھک لاب ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے آپ کی جو مہتپونی یوجنہ ہیں اور مہتوکانچی یوجنہ ہیں سب مورت روپ میں ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے دور دیش کی آترا سے دنلاب ہوگا روزی روزگار کے چطر میں کیا گیا پریاد سارتک ہوگا اپنے کو تھوڑا سا ستروں سے گھرا ہوا محسوس کریں گے دامپت جون میں سدھار ہوگا جیون ساتھی کا سہیوگ ملے گا اور آج آپ کے گھر میں کوئی نیا کاری ہو سکتا ہے جس سے من آپ کا پرپولیت رہے گا گھر میں نیا مہمان بھی آ سکتا ہے پراکرم سے دھنلاب ہوگا سنتان کا سکھ ملے گا اور بہت سارے جو روکے ویکاری سمپن ہوں گے سودھانی کی ابرتنی ہے آپ نے کھرچ پنی انترہ رکھنے کی جورت ہے اپائے کیا کرنا ہے ہنوان جی کی ارادنہ کریں اور ہنوان کوج کا پارٹ کریں سوب انکہ چار سوب رنگ ہے لال لک میٹر ہے نو ہر ایک بات کرتا ہے انتیم راشی مین کی جو مین راشی کی جاتک ہیں آج کا دین آپ کے لئے کپی اچھا ہے مین راشی جاتک ہیں ان کے لئے دل کے بجائے دماغ سے نڑلیں اور سنتانیوں کا سکھ ملے گا جیون ساتھی کا سکھ ملے گا نوکری مل سکتی ہے روزی روزگاز کرکشت میں کیا گیا پریاس سارتھک ہوگا پتنی کو نوکری لگ سکتی ہے پتنی کی ہیلتھ کو لے کر کے آپ کو چنتہ ہو سکتی ہے تھوڑا بے واجہ خرچ ہو سکتے ہیں جس سے آپ کو ٹینشن ہو سکتی ہے اور پدونت ہی ہونے کی سمبھانا بن رہی ہے اور آج آپ کو نیترہ کے کاری ہونے سے من پرسند رہے گا مندر اتاعت کا بھی نرمان کر سکتے ہیں سوڑھانی کی اپرتنی ہے دل کے بجائے دماغ سے نیڑے لینا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپاہ کیا کرنا ہے پیلا اور وستر مندر میدان کرنا آپ کے لئے سب سے بہتر ہوگا آج کا سوڑنکہ تین سوڑنکہ پینک لکمیٹرہ سات حری کرشنی ہم بات کرتے ہیں آج کے دن جنمیت جاتکوں کے بارے میں آج ہے تیس جون دو ہزار چوبیس آج جن درشکوں کا جن دین ان کے جن دین کی بہت 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 آئی ڈھیرو سوبھ کامنا ہے آپ کا جن دین سوبھ ہو منگل میں ہو آپ خوب آگے بڑھیں چھتورتک بکاس ہو سکھ سمریتی ایشواری پت پرتشنہ میں ملوتری ہو آپ پر بھولی ناد کے کرپا بر سے ہیپی بڑھٹے آج جن درشکوں کا جن دین ان کا ملانک ہوتا ہے تین تو خاص طور سے تین بارہ ایک کس اور تیس تیس تھی کے جو جن میں جاتا تک ہوتا ان کا ملانک ہوتا ہے تین تین نمبر لوگ جو بڑے مہت پور ہوتے ہیں یہ بڑے ان کے اندر گروتہ ہوتی ہے پر پکوتہ لیبل ان کی بڑی ہائی ہوتی ہے ماتا پیتا کے بھکت ہوتے ہیں دردرشی ہو جناز آپ کی سفل ہوگی اور کئی مہت پور کار کریں گے اور اپنے محنت کے بل پر دھن دھان کی ستھی اچھی ارجیت کریں گے کسی پرتوگی پرکشہ میں آپ کا سیلیکشن ہو سکتا ہے دھن کی ستھی اچھی ہوگی ریال اسٹیٹ پرپلٹی سے لاپ ملے گا اور اتروتر آپ کے کرمشتر میں بکاس ہوگا تو دیکھا جائے تو جنوری سے لے کے جون تنگ کا کالکنڈ آپ کا کافی اچھا ہے شرڑی میں اس اتروتر بکاس پرکتی گھر میں شبکار نیم امان کے آگبن کی سنبھاؤنا اور تھوڑا سے اسٹریس شرور رہے گا تد پہ شاعت آپ کا جولائی سے لے کے دسمبر تک کس اور بہتر ہوگا یہ اس سے کافی اچھا رہے گا دھن کی ستھی اچھی رہے گی اور آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا سودھانی کیا برتنی ہے کھان پان پنیوں ترہا رکھیں گسے پنیوں ترہا رکھیں جب تک کوئی کام نہ ہو جائے تو اب تک کہیں سیئر نہ کریں اپائے کیا کرنا ہے بھگوان سری گڑیش کو ارپیت کریں آپ کے لیے اچھا ہے اب آئیے ہم بات کرتے ہیں گروہ کے نسکے کی گروہ کے نسکے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہے دن ربیوار ربیوار دن خاص طور سے بھگوان بھاسکر کے لیے ہوتا ہے اور ہر دن اپنے آپ میں بڑا مہتپونڈ اس میں ربیوار کی بھومی کا بڑی مہتپونڈ ہوتی ہے ربیوار کے دن اپنے کاریوں کو لوگ چھٹی نکال کے اپنا جو ادھورے کاری ہوتا اس کو پورا کرتے ہیں پوجا پارٹ کرتے ہیں اور جن کا سوری ٹھیک ہوتا ہے ان کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے اب کیا کریں گے جب پراتہ کارل اٹھتے ہیں تو ماتہ پیتہ کھچناڑا سپرس کریں اسے سوری گرہ آپ کا مجبوت ہوگا سوری گرہ سے سکھ سمریتی ہے شواری پت پردشنہ میں بڑوتری ہوگی ریال اسٹیٹ سے لاپ ملے گا پراپلٹی سے لاپ ملے گا کئی طرح کے مہتپل کارے کریں گے جو آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا تو جو آج کیا سمیہ ہے بہت مہتپور ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر کسی کے لئے سادھی کے لئے دکت ہے تو ایک کس رویوار برت رہے شام کو نمکے بائٹ کریں اور حلوہ پوڑی کھا لیں جن کو دکت ہے سوری کے ناتین کو پرابلم ہو رہی ہے تو کیا کرے گی لال گائے کو روٹی گوڑے نیمت کھلاوے آپ دیکھیں گے آپ کی پریشانیاں سماتھ ہوں گے اگر کشو کو سنتان ہونے میں دکت ہو رہی ہے تو وہ رویوار برت رہے اور اس رویوار کی پوجا کریں اور چاندی یا چندرمہ دان کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شنی کا پی اچھا ہوگا تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پائے کر کے اپنے جیون کو آپ سخ میں بنا سکتے ہیں بھاگ گی گروہ کارکرم میں بس بات جتنا ہی کل پھر اسیس میں اسی وقت ملیں گے تب تک کلے مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہے نیوز اسٹیٹ اتر پردیش اترہ خند نمسکار